لاہور 1947 پر چرچہ اتنی گرم ہے کہ ہر یوٹیوبر اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہتا ہے سچ ہو نہ ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بس پیکج بناو اور نمبر بناو یہی تو ہو رہا ہے نمازکار مرنہ میں منی شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں جنگنمن ری ایکس این یڈ در ایڈ جے جیم ری ایکس اب دیکھیں یہ وہ چرچہ ہے جو پچھلے کئی دنوں سے لگاتار جارہی ہے اور نون سٹوپ جارہی ہے جنوری میں پھر باکس آفیس بنے گا جنگ کا میدان اور اکشہ کمار ورسیس سنی کے بیچ ہوگی بہنکہ ٹکر سکائی فورز ورسیس لاہور 1947 سب سے پہلے تو بھائی جو فوٹو لگی ہوئے پیچھے اس میں میدار چیز یہ ہے کہ دونوں کو عمر خان کو اور سنی پاجی کو سینکوں کی وردی میں دکھا رکھا ہے اگر آپ کو لاہور 1947 کے بارے میں تھوڑا بھی پتہ ہے جو دیفنکلی اگر آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ضرور پتہ ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایسا کچھ ہونے نہیں والا ہے کہ پھر سینکوں کی وردی کہا ہے اس میں تو ایک لخنوں سے گئے ہوئے انسان ہیں جو پاکستان پہنچتے ہیں بہت پریشان ہیں بہت لاچار ہیں اور وہاں جائے کے پاکستان کے سسٹم سے ان کا سامنا ہوتا ہے یہی تو کہاں نہیں ہے اس میں سینہ بیچ میں کہاں سے آگئی اور عمر خان کو تو ایسا بنا دیا ہے اور مطلب ہر کسی کے اپنی تھیوری ہے ہر کوئی اپنی باتیں کہے جا رہا ہے کوئی مطلب نہیں ہے خبر کنفارم ہے کی نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے کہ سچ ہے کی نہیں ہے آج ایک بات بول دو کل دوسری بات بول دو ایسی کر کر کے ویڈیو بناتے رہو نمبر آتے رہیں گے یار اپن سے کام ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو خیر آج میں یہ ویڈیو کیوں لائے تھا آپ کو سب سے پہلے اس دن جب ہم نے لاہور 1947 پہ ویڈیو بنایا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر یوٹیوبر کا اپنا پول ہوتا ہے اور جن لوگوں نے چرچہ چھیڑی ہے وہ ایک پول چلا کے کچھ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ جو بھی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں لیکن عام آرڈینس کیا چاہ رہی ہے بھائی یہ تو جب پول ہم کریں گے ہماری آرڈینس کیا چاہتی ہے ہم بھی دکھا دیتے ہیں ہم اپنی طاقت بھی دکھا دیتے ہیں ہم دکھا دیتے ہیں کہ سنی پا جی کے فینس کیا چاہ رہے ہیں کیونکہ بہت ساری کنڈیشن سپلائی ہوتے ہیں تو چلی پہلے آپ کو وہی دکھاتے ہیں یہ جو اب میرے پاس شیوام نے ایک مجھے بھیجا تھا کہ بھائی ایسا ایسا کہا جا رہا ہے تو وہاں پہ یہ چرچہ میں نے دیکھی تو میں نے ووٹ این کومنٹ کا یہاں پہ آپشن تھا تو ہم نے بھی ووٹ کیا تو بھائی دگوجہ بونواتے کلائش ریپبلک دوہزار پچیس کون جیتے گا ووٹ این کومنٹ تو یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں بڑا کانٹی کی ٹکر ہے مطلب اسکائی فورس 47% اور لاہور 1947 53% ایسا لگ رہا ہے بڑی کانٹی کی ٹکر لائکس بھی آپ دیکھیں گے تو دو سو اسی لائکس ہیں اور ایک کیسی کومنٹ ہے اگر آپ ان کے باقی جگہ دیکھیں گے تو ان سے کہیں زیادہ ریسوانس اس کے اوپر آیا ہوا ہے ایک تو یہ میں سمجھ میں آتی ہے بات جہاں سٹارز کی آپس میں کوئی چرچہ ہوتی ہے تو لوگ تھوڑا ایکسائٹ ہوکے وہاں ووٹ زیادہ کرتے ہیں تو بھائی لیکن پتب کیا یہ پولنگ جو ہے یہ صحیح ہے کیا یہ اب جڑا جب ہم نے پول کیا تو کیا ہوا لے جے ہم نے پول کیا یہ نتیجہ ہے لاہور 1947 91% اسکائی فورس 9% اچھا ایسا نہیں کہ ہمارا سیمپل سائز چھوٹا ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ سبسکرائبر ان کے زیادہ ہوں گے بے شک لیکن ایسا نہیں کہ ہمارا سیمپل سائز چھوٹا ہے ہمارا سیمپل سائز ان سے بڑا ہے ہمارے پول میں ان سے زیادہ لوگوں نے ووٹ کیا ہمارے کتنے لوگوں نے ووٹ کیا ہے چار ہزار ایک سو مطلب اپ تالیس سو لوگوں نے ووٹ کیا ہے پانچ سو انتیس لائک ہیں نبی کومنٹ ہیں مطلب کومنٹ میں بھی آگے ہے لائکس میں بھی آگے ہیں اور ووٹس میں بھی آگے ہیں لاہور 1947 مطلب کوئی نہیں ہے ٹککر میں ٹائپ کا معاملہ ہے 91% یہ کیوں ہے کیونکہ سنی پاجی کے فنس تیار بیٹھے ہیں لاہور 1947 کے لئے اب پرابلم کیا آ رہی ہے افیشل ایناؤنسمنٹ نہیں ہے اچھا اس پوری جو کہانی ہے اگر آپ اس کو سلسلے والد طریقے سے دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا لاہور 1947 کو شروع سے چھپا کے رکھا گیا ہے شوٹنگ کے دوران میں نو فون پولیسی لاغو تھی کوئی فوٹو نہیں کچھے گی حالانکہ کچھ فوٹو لیک ہوئی ہیں اس کے بعد بھی کوئی انفرمیشن بھار نہیں جائے گی کیوں کیونکہ لاہور 1947 کا ناٹک پہلے ہی سب کو پتا ہے جن لاہور نہیں دیکھیا وہ جنمائی نہیں ازگر وجہات جی نے میں تو ایک جگہ دیکھ رہا تھا وہ تو یہ ساں بھی بتا رہے ہیں پاکستانی لیکھاک ہیں ازگر وجہات ازگر وجہات جی بھارت کے بہت مشہور اپنیاز کار ہیں بہت مشہور ناٹک کار ہیں انہوں نے ایسا ناٹک لکھا جو پاکستان کو جا کے چوبا ہے اسی لئے پاکستان میں بین ہے ناٹک بین ہے وہاں پر سنی باجی بھی بین ہے اب سوچو یہ دونوں فلم ہیں جب دونوں کمبینیشن جڑے گا تو کیا ہوگا تو اسی لئے آپ لوگوں کے مند میں بہت سارے لوگوں کے مند میں بہت سارے اندیش ہے تو اس اندیشوں کو سائیڈ میں رکھ لیجئے بہت پاورفل یہ فلم بننے والی ہے بہت پاورفل فلم ہے اچھا دوسری چیز جیسے جو میں کہہ رہا تھا ایک دم سیکرٹ رکھا گیا ہے وہی سیکرٹ ہی ابھی آپ کو پرموشن کے اندر بھی دکھائی دے رہی ہے تو ابھی تک کوئی اوفیشل ایناؤسمنٹ نہیں ہے پوست پانڈ کا کوئی اوفیشل ایناؤسمنٹ نہیں ہے ٹریلر ٹیزر کا لیکن آپ سمبھاونا لگا سکتے ہیں کہ جو چھبیس جنوری سے تین مہینے پہلے کے قریب یہ پرموشن شروع ہوگا تو اب اس حساب سے اندازہ لگا لیجئے کہ کب پوسترز آئیں گے کچھ ٹیزر ٹریلر وہ ڈیڈ لائن اور ٹائم لائن کب ہوگا کیسے ہوگا اور یہ اتفاق بہت مہدار ہے کہ سنی پا جی کا بڑے بھی اس کے حساب سے ایک دم سیٹ ہو رہا ہے تو لیٹس ہوپ کہ کچھ ایسا دھماکہ اس سمیں ہو انیس اکٹوبر تو مان کے بیٹھئے کہ اس بار سنی پا جی کا بڑے زبردست طریقے سے سیلیبریٹ ہوگا اور دھماکہ ہوگا کنفرم یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو ایسی ایسی خوش خبریاں سنائی دینے کو ملیں گی لیٹس ہی جب آئے گا آپ کو پتا ہے سپیشل اپیسوٹ تو اپنے آئیں گے یہ آئیں گے نمسکر